پر ایسے میں اس پریوار کے لیے ایک ڈاکٹر مسیحہ بن کر سامنے آیا اور پریوار کی مدد کی کیا ہے پورا معاملہ آئیے ہم آپ کو بتاتے لیکن اس سے پہلے مجھے دیجئے عزازت لیکن آپ کا حمل جائے آپ دیکھئے اس پریوار کے لیے یہ ڈاکٹر کس قدر مسیحہ بن کر پرکٹ ہوا کرونا مہاماری جہاں ایک اور پورے وشو کے لیے سمسیہ بن کر سامنے آ رہی ہے وہیں اس مہاماری سے بچاو کے لیے لگائے گئے لوگ ٹاؤن نے گریب تبکے کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے مزدور و چھوٹے دوکانداروں کے سامنے اس وقت کھانے کا سنکٹ گہراتا جا رہا ہے وہیں لکھنو سے ایک ایسا ماملہ سامنے آیا جس نے گریب تبکے کے پرتی دو ویبھاگوں کے الگ الگ پہلوں کو ساہت اور پردر شایا ہے سکرین پر دیکھ رہا یہ پریوار بھی کورونا مہاماری میں آتھک تنگی کا شکار ہے روزی روٹی چلانے کے لیے یہ پریوار سبزیاں بیچ کر جیسے تیسے گزارہ چلا رہا ہے ایسے میں پریوار پر چنتہ کے بادل تب گہرا گئے جب کچھ پولیس والوں نے پریوار کا ماسک ٹھیک طرح سے نہ لگانے پر چالان کٹ دیا پیڑت پریوار لگتار گوہار لگاتا رہا کہ وہاں ان کا چالان نہ کٹے پر پولیس والوں نے کوئی نرمی نہیں بڑھتی جی میرے نے چکتا ہے اچھا کیا گوہ بتائیے سر ہاں ندی کے کنارے ندی کے کنارے جو ہے ممالب درائی لوگی اور یہ کدرگوہ کریلا اگاتے ہیں پانی بھر بھر کر اگاتے ہیں پھر یہاں بندے پر بیٹھ کر بیچتے ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے ان کے لیے ہم یہ سب کام کرتے ہیں کچھ لوگ آ کر یہاں چالان کٹ دیتے ہیں کی کیا چالان کٹٹا چالان کیوں کٹ رویاں بچے دور دور بٹھے تھے یہ باپ کے بچے ہیں میری بچے ہیں میری بچے ہیں بچے ہیں بچے بیٹا اپنا نام بتاو تمہارا بھی چالان کٹا چالان کٹا اور تمہارا کیا نام بٹا تمہارا بھی چالان کا چٹہ کیا؟ نہیں اس کا نہیں کٹا، کنانی کا کٹا ہے آپ اپنے پتی ہیں؟ آپ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کا چالان اس لئے کٹا گیا کہ آپ لوگوں نے ماسک نہیں پہنا تھا آپ جب آپ کی خولے میں بیٹھتے تھے آج پہنا تھے، صرف ناگ کے نیچے ماسک ماسک پہنا تھا، ناگ کے نیچے تھے لیکن آپ لوگ دور دور بیٹھے تھے، خولے میں بیٹھے تھے خولے میں بیٹھے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کیا چالان کٹا جانا چاہیے تھا ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ مجدور کی طرح جوٹے رہتے ہیں اس میں بندے پر سبجی بیٹھتے ہیں تو ہمارا چالان کی اس لیے کٹا گیا کوئی امبیر میں تو تھے نہیں بھیر میں نہیں تھے مگر ہم لوگ ایسے کیسان کرتے ہیں وہیں تصویروں پر پریوار کے ساتھ دکھ رہے ڈاکٹر راجیش پرجاپتی نے اس پریوار کی مدد کر مانفتہ کی مسال پیش کرتی دراصل جب راجیش پرجاپتی کو پریوار کے ساتھ کوئی گھٹنا کا پتہ چلا تو انہوں نے پریوار کی مدد کرنے کا نیر نہ لیا اور جتنے روپے کا چلاان ہوا اتنے روپے کی پیڑک پریوار سے سبزی خرید کر آرثک مدد کی ساتھ ہی ڈاکٹر راجیش پرجاپتی نے سرکار سے اپیل کی کہ ایسے پریواروں کے ساتھ سرکار تھوڑی نرمی پڑتے میں نے کس طرح سے آپ پڑھایا ساتھ ہی ڈاکٹر تین سو کی سبزید لے کر سرند اور میرے تین سو رٹیا واپس کی اثر میں میرے ساتھ بہت مدد کی پکڑی میں آپ کو چالان کی کوپی رکھا رہا ہوں یہ لوگوں اتنی محنت سے یہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ چالان کٹا جاتا ہے جبکہ یہ کھولے میں بیٹھے کسی بھی پولکر لیڑی ریلی میں کسی بھی راجنیٹی ریلی میں لوگ اس طرح سے گئے کبھی کسی کا چالان نہیں کٹا ہوگا اور آپ کو یہ چالان دکھائی دے رہا ہے یہ چالان کٹا گیا ہے یہ ساماجک انیاء ہے جب لوگ پریشان ہیں در رہے ہیں تو اس طرح سے جنتہ کو اور درانا اور کانون کا در دکھا کے اس کا دوان کرنا کہاں تک صحیح ہے میں نے سوچا ہے کہ یہ جو ساماجک سیدھانتک اور بیچارک نپنسکتا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا اس لئے میں نے نرڈائے لیا ہے کہ جن جن لوگ اس طرح کے چالان کٹے ہیں میں ان سبھی سے جتنے اماؤنٹ کا چالان کٹا ہے ان کی سبجی خریدوں گا اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم چالان کٹنا تو نہیں روک سکتے لیکن جو چالان کی وصولی ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ ان کو پیسے سے ان کی سبجی خرید کے ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں آئیے ان کی مدد کے لئے ہاتھ رکھتے ہیں اور میں ریویسٹ کروں گا پرشاشن سے اور کیونکہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ پولیس ہیٹ پوارٹر کی بیلڈنگ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ پولیس کے ناک کے پیچھے اس پرکار سے اگر جنتا کا شوشن ہوگا یا جنتا کا دوہن ہوگا تو جنتا کہاں جائے گی وہ بھی ایسی جنتا جو ڈیلی کھوہ کھوٹی ہو اور ڈیلی پانی پیتی ہے میں چاہوں گا آپ سب میرے ساتھ ملکے اس موہیم میں یہ جو سبجی والے ہیں جو یہاں ڈیلی سبجی لگاتے ہیں ان کا ساتھ دیں اور جو چالان کٹا ہے اس پیسے کو اپنی طرح سے سبجیاں خرید کریں اور یہی مجھے لگتا ہے یہی مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھی بات ہوگی جس سے آپ اس بات کو پروف کر پائیں گے کہ جو معنوطہ ہے تراسیدی بھلے آئی ہے ہم ٹوٹے ہیں لیکن ہم نے ہمت نہیں ماری ہے انسان کو انسان کا ساتھ مل کے دینا پڑے گا اور سرکار سے گزاری سے کہ سر اگر آپ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے مرتے ہوئے کوئے آکسیجن نہیں دلا سکتے تو آپ جرمانہ بھی اس لیے کا کام بند کر دیجئے اور اگر آپ جرمانہ وصول نہیں چاہتے ہیں تو جو جرمانے کی راسی ہے اس کے برابر کا آپ ماسک لیجئے پانچ روپے کا ایک ماسک آتا ہے آپ جرمانہ لیجئے پانچ روپے لیجئے صاحب پولیس پرشاشن کا ڈر جرمانہ نہیں کانون کا پالن کروائے گا یہ صرف ڈر اور لوگوں کی خودی جگیا سا اس چیز کو پالن کرائے گی ساتھ میں اپنے دیش واشیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھئے سر کرونا بائرس ایک بہت بڑا چکر بیو ہے ایک بیالوجکل وار جیسا ہے جس میں ہم فاس چکے ہیں ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا ماسک ہے اور آپ کو اس کو ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھنا ہے میں کیونکہ ابھی اوپین ایڈیا میں ہوں اس لئے میں آپ سے مقاتب ہونے کے لئے ماسک اتار رکھا ہے لیکن جب میں کلوزڈ سپیس میں ہوتا ہوں یا پبلک بھی بیچ میں ہوتا ہوں تو میں ماسک پہن کے رکھتا ہوں نمشکار جائیں سیویتی ڈاکٹر راجیش پرجاپتی کی اس مدد نے مانوطہ کی مثال پیش کی ہے وہی سرکار اور پرساشن کے لئے سوال بھی چھوڑ دیئے ہیں اتنے معمولی معاملے پر پولس کا یوں چالان کٹنا کتنا سہی ہے بہرحال ڈاکٹر راجیش پرجاپتی کے سپیاس کی ہر جگہ تاریف ہو رہی ہے اور پرائیم ٹی وی بھی ڈاکٹر راجیش پرجاپتی کے جذبے کو سلام کرتا ہے دیسک رپورٹ پرائیم ٹی وی